بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں پرائز بونڈ کا کیا حکم ہے یعنی شریعت متاہرہ پرائز بونڈ کے حوالے سے ہمیں کیا تعلیم فراہم کرتی ہے یعنی بعض لوگ اس کو جوا قرار دیتے ہیں بعض لوگ اسے سود قرار دیتے ہیں آئیے پہلے سمجھتے ہیں کہ یہ جوا بھی نہیں یہ سود بھی نہیں دیکھیں جوا میں ہوتا یہ ہے فریقین میں سے کوئی ایک اپنے کل مال سے یا بعض مال سے محروم ہو جاتا ہے تو اسے جوا کہتے ہیں یعنی ان میں کوئی شرط وغیرہ لگائی جاتی ہے تو دونوں فریق میں سے کوئی ایک فریق اپنے تمام مال سے یا بعض مال سے محروم ہوتا ہے اسے جوا کہتے ہیں اور سود یہ جب ہم کسی کو کوئی پیسے دیتے ہیں اس میں یہ شرط آئید کرتے ہیں کہ جب میں لوں گا تو ڈبل لوں گا یا اتنے پرسنٹ بڑھا کر لوں گا تو یہ شرط آئید کرتے ہیں اس شرط کی وجہ سے فوقہا بیان کرتے ہیں کہ یہ سودھ ہے کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے جو پیسہ نفع کھیجے یعنی کہ جب ہم کسی کو قرضہ دیں جو قرضہ نفع پہنچائے یعنی کہ جب ہم نے قرضہ کسی کو دیا اس قرضے پر ہم کسی سے نفع لیں تو شرع اعتبار سے فوقہا نے اسے سودھ قرار دیا ہے اب آئیے پرائز بونڈ کے حوالے سے دیکھیں جب ہم گورنمنٹ سے کوئی پرائز بونڈ لیتے ہیں تو اب ہمیں یعنی کہ جب ہم نے پرائز بونڈ لیا تو ہمارا انعام نکلتا ہے تو اب آپ دیکھیں گورنمنٹ جو ہے یہ ہمیں ایک انعام دے رہی ہے یہ اپنے کسی کل مال سے یا بعض مال سے محروم نہیں ہوگی انہوں نے ایک انعام رکھا ہے عوام کے لیے اسی طرح جو ہے اس میں سودھ کا معنی متحقق اس لیے نہیں ہو سکتا کہ دیکھیں اس میں گورنمنٹ کی طرف سے یہ شرط آئید نہیں ہوتی کہ بھئی آپ کو یقینی طور پر جو ہے پیسے بڑھا کر ملیں گے ایسا بھی ہوتا ہے بعض دفعہ انسان کو کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے اور انسان جو ہے ان پیسوں کو جو ہے یعنی کہ ان پرائز بونڈ کو جو ہے کیش کرا لیتا ہے تو لہذا شرع اعتبار سے فقہائی کے رام ارشاد فرماتے ہیں کہ پرائز بونڈ کا انعام لینا بالکل جائز ہے جو لوگ اسے ناجائز کہتے ہیں غلط کہتے ہیں حرام کہتے ہیں ان لوگوں کو اس سے گریز کرنا چاہیے بہرحال اس میں جوے کا مانا بھی متحقق یعنی ثابت نہیں ہو رہا اور اس میں سوت کا مانا بھی ثابت نہیں ہو رہا اس وجہ سے ہمارے فقہائی بیان فرماتے ہیں کہ شرع اعتبار سے جو ہے یہ انعام پرائز بونڈ کا انعام لینا بالکل جائز ہے جس طرح ہم حلال کمائی سے یعنی کہ حلال ذریعے سے کوئی پیسے کماتے ہیں وہ ہمارے لیے جائز ہیں اسی طرح جب ہم نے کوئی پرائز بونڈ لیا ہمارا انعام نکل جائے تو یاد رکھیں بلکل وہ طیب ہے حلال ہے پاکیزہ ہے تو جو لوگ اس کو ناجائز کہتے ہیں حرام کہتے ہیں غلط کہتے ہیں ان لوگوں کو اس سے بچنا چاہیے اپنے اس جملے سے اپنے اس قول سے کیونکہ شریعت متحارہ ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ جوے کے اندر فریقین میں سے کوئی ایک فریق جو ہے اپنے تمام مال سے یا بعض مال سے محروم ہوتا ہے اسے جوا کہیں گے اور سود میں جب ہم کسی کو قرضہ دیتے ہیں جو قرضہ نفا کہنچے حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق وہ سود ہے تو لہذا اس میں سود کا معنی بھی متحقق نہیں ہو رہا اور جوے کا معنی بھی متحقق نہیں ہو رہا تو انعامی بونڈ لینا یعنی پرائز بونڈ پر اگر ہمارا انعام لکھ لے تو شرع اعتبار سے یہ جائز ہے بلکل طیب ہے حلال ہے پاکیزہ ہے تو اس کو اگر کوئی غلط کہتا ہے اسے دلیل پیش کرنی چاہیے یقیناً آپ ہماری بات سمجھ گئے ہوں گے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ تمام دوست و احباب کو حلال کا لکمہ خود بھی کھانے اور اپنے اہل و عیال کو حلال ہی کا لکمہ کھلانے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ پاک مجھے بھی اور آپ تمام دیکھنے والے دوست و احباب کو حرام کے لکمے سے بچائے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ